السلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا اوست سخی سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس اس کرکٹ شو جیا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لاور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے منی درافٹ میں جو ریپلیسمنٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے اور ان کے دو سپلیمنٹری پکس کیا ہوں گے جیا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کس طرح کے پلیرز ٹارگٹ کریں گے ان کے ویکنسز کیا ہے وہ کس طرح کے پلیرز کل منی درافٹ اور ریپلی رافٹ میں لیں گے تو چینل پر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں تک کرکٹ کی لیٹس نیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں جیا دوستو سب سے پہلے بات کرتے اسلام آباد یونائٹڈ کی اسلام آباد یونائٹڈ کے ایک پلیر کمپلیٹلی بائر ہوا ہے وہ ہے جی ٹوم کرن جیا دوستو ان کے سارے پلیرز اویلیبل ہے لیکن ٹوم کرن کمپلیٹل اناویلیبل ہے پی ایس ایل نائن کے لیے ان کو انجری ہوئے تو اسلام آباد یونائٹڈ ان کا ریپلیسمنٹ لے گا ایک آل راؤنڈر کی طرف جائیں گے آل راؤنڈرز بہت ہے تو ان کے ذاتر چانسز لگ رہے ہیں ویم پارنیل کی طرف جیا دوستو ویم پارنیل موجود ہے کمپلیٹلی آویلیبل ہے اور ایکسپیرینس اور اچھا بولر ہے جی دوستو بیٹنگ بھی تھوڑا کر لیتا ہے تو وہ بیسٹ ریپلیسمنٹ ہوگا ٹوم کرنگ کا جی دوست یہ اچھا فاسٹ بولر جو ایکسپیرینس بھی لا سکے تو فورنگ فاسٹ بولر کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور لوکل کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فورنگ فاسٹ بولر کے طرف جائیں گے جیا دوستو اگر ان کے لوکل سپلیمنٹری پک کی بات کرے تو وہ میڈل آوڈر بیٹسوین ہونے والے ہیں عمر اکمل یا سوئب مقصود میں سے ایک جیا دوستو سوئب مقصود بیسٹ آپشن لگ رہا ہے اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ کا لوکل سپلیمنٹری پک میں اگر فورنگ کی بات کرے تو وہ ایک فاسٹ بولر کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیونکہ نسیم شاہ زیادہ زیادہ کچھ ہی میچز کیل پائے گا کیونکہ انجری ایشو ہے پتہ نہیں پی سی بھی اس کو اجازت دے گا یا نہیں دے گا باقی انہیں شاہ عبید شاہی کے مرچنگ پلے رہے تو ویم پارنے لوں گے ٹوم کرنگ کے ریپلیسمنٹ اور لوک ووڈ سپلیمنٹری میں زیادہ چانسز پک ہوں گے اسلام آباد کی طرف سے اور سوئب مقصود لوکل سپلی سپلیمنٹری میں پیک ہوتے ہوئی نظر آ رہے جیہ دوستو اب بات کرتے ہیں لاور کلندرز کے لاور کلندرز کے اس وقت دین لورنس کمپلیٹسلی باہر ہو گئے لیکن کچھ چانسز ہے پلی آفز اور فینلز کے لیے آویلیبل ہو جائے لیکن پتہ نہیں ہے کہ لاور پہنچے گا یا نہیں تو اس وقت ایسا لگ رہے وہ کمپلیٹسلی باہر ہے راشد خان بھی کمپلیٹسلی باہر ہے تو ان کے یہ دو پلیرز کے ریپلیسمنٹس لیے جائیں گے اور دو سپلی سپلیمنٹری کے پیکس ہوں گے راشد خان کے اس وقت بیسٹ اپشن لگ رہے ریپلیسمنٹ میں ویلہ لگے جیہ دوستو وہ مہش تک شانہ نہیں لے سکتے ان کا بجٹ کا مسئلہ ہے تو ریپلیسمنٹ میں اگر سرلنکا کا سیریز نہیں ہوتا ہے تو ویلہ لگے ایک اچھا سپنر ہے سرلنکا کے وہ بیسٹ اپشن لگ رہے ہیں کیونکہ لاور نے راشد خان کو سلور میں ریٹین کیا ہے تو سلور کا پلیری ریپلیسمنٹ میں لینا ہوگا جیہ دوستو اب بات کرتے ہیں دین لورنس کے ریپلیسمنٹ ایسا بیرسمنٹ دون رہے ہیں جو کہ نمبر پانچ پہ ہمارے لیے فینش کر سکے اور اچھا کل سکے تو وہ ہوں گے کوئی آسٹریلیا کے اچھے بیرسمن اور انگلینڈ کے جو ابھی آئی ایل ٹی ٹوینٹی میں اچھے کل رہے ہیں تین چار بیرسمن ہیں اگر بات کرتے ہیں سپلیمنٹری کی پیکس کے تو سپلیمنٹری میں وہ فوراں سپنر کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے سپنگ کے اپشنز نہیں ہیں لیم دوسن کی طرف بھی جا سکتے ہیں سپنال راؤنڈر ہیں اگر ان کے سپلیمنٹری کی لوکل پلیر کی بات کرے تو وہ سکتے ہیں ان کے ٹیلنٹ اینڈ پروگرام سے شاید وان سے کچھ نکال لے اگر وان سے نہیں ہوگا تو وہ حسین تلت کو جیا دوستو حسین تلت کو پر سپک کر سکتے ہیں یا شاید فورم میں کوئی اور بیرسمن کی طرف جا سکتے ہیں پھر لوکل میں ایک سپنر کی طرف جیسے زائد محمود ہوگے اچھا اپشن ہے علی ماجد ہے کچھا سپنر ہے وہ بھی اچھے اپش ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل اپنے چینل کو سبسکرائب کریں بہلے کے ان کو تباہی تھا کرکٹ کے لیٹس نیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکو تینکیو جی